ہیلو فرینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل سبھی پلس پیڑیس ساتھ یوکہ ایک بار پھر سے ہمارے اسٹی نیوز چینل پر ہرگز سواگت ہے دوستو پیڑیت آپ بھی ہیں پیڑیت میں بھی ہوں پیڑیت ہی پیڑیت کا درد جانتا ہے تو دوستو آج ہم آپ سے جو بات کرنے جا رہے ہوں بہت بہت ہی جہاں دوستو آسچر یا چکت کر دینے والی بات ہے تو دوستو آسچر یا چکت ہو بھی کیوں نہ کیونکہ سیوی بھاگ کا جو اس وقت میٹر پلس نویشکوں کے ریفنڈ باٹنے کا چل رہا ہے اس میں کہیں سے کہیں تک کوئی ہمیں طریقہ نظر نہیں آرہا کی نویشکوں کو کس طریقے سے پیسے باٹنے چاہیے کیونکہ دوستو ہم نے اپنی جانکاری جو جھٹائی ہے اس جانکاری کا حساب سے ہم آپ سے آج بات کرنے جا رہے ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو کہ پلس نویشک پلس کمپنی میں دو یوجناوں میں ہی کیونکہ پیسہ جمع کرتے تھے جس کو کس بھکتان یوجنا بھی کہتے تھے اور کس بھکتان جہاں دوستو جو یوجنا تھی اس کو آرڈی کھاتا کہتے ہیں اور ایک مست بھکتان یوجنا جیسے کہ آپ جانتے ہیں ایوڈی کہلاتی ہے تو کیول دو ہی پلان اس میں چلتے تھے اب بات آ جاتی ہے دوستو سیوی بھاگ کی کہ سیوی بھاگ اس وقت جو نویشکوں کے پیسے دینا کا پروسیزر لے کر بیٹھا ہوا ہے تو دوستو یہاں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دو کہ کیول سیوی بھاگ ایک جاچ ایجنسی ہے اور اس کو پیسے دینا کا کوئی طریقہ نہیں آتا دوستو اگر ہم ایک کھیت کسان کام کرنے والے سے حل جوتنے والے سے یہ کہہ دیں کہ لے یہ مسین پر بیٹھ کر یہ کپڑا سی دے تو دوستو وہی اس وقت سے بھی بھاگ کا کام ہے کہ جاچ ایجنسی کے ہاتھوں سپریم کورٹ نے یا بھارت سرکار نے جو پیسے دینا کا پروسیزر چالو کر آیا ہے تو دوستو ان کی بہت بڑی کمیاں اس وقت ہمارے سامنے آ رہی ہیں سیوی بھاگ کے پیسے باٹنے میں جو ہمیں کمیاں صاف نظر آ رہی ہیں وہ یہ آ رہی ہے کہ سیوی بھاگ کو یہ گیان نہیں ہے کہ نمیشکوں کا پیسہ کس طریقے سے نمیشکوں تک پہنچانا ہے اور آپ کی جانکاری کے لیے میں یہاں یہ بھی بتا دو دوستو کہ سرکار کے اگر کوئی بھی یوزنہ شالو کی جاتی ہے تو اس یوزنہ کی کرم سنکھیا کے حساب سے ہی ادھ بھوکتاؤ تک جہاں دوستو ادھ بھوکتاؤ تک وہ سامگری پہنچتی ہے وہ پیسہ پہنچتا ہے وہ امداد پہنچتی ہے تو کرم سنکھیا نہ تو یہاں پر سیوی بھاگنے چالو کی ہے کہ پلس کی کمپنی میں ایک تو مست بھکتان یوزنہ والے کے پیسے باٹنے ہیں یا ایبڈی والوں کے پیسے باٹنے ہیں اگر ایک مست بھکتان یوزنہ والوں کے پیسے باٹنے ہیں کیول جمع دھن دینا ہے تو جمع دھن کا کوئی اس پشٹ انہوں نے پہلو صاف نہیں کیا کہ اس وقت ہم جو پیسہ دے رہے ہیں وہ کیول جمع دھن دے رہے ہیں اگر آپ جمع دھن دے رہے ہیں تو پلس کمپنی کے کون سے یوزنہ سنکھیا کا آپ نے پیسہ دینا کا پروسیزر چالو کیا ہے دوستو میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ یہ جو پلس کمپنی میں جو پلان چلتے تھے ان کی سنکھائی تھی جہاں دوستو کس بھکتان یوزنہ سنکھیا آئی ون چھہ سٹھ مہا کا ہوتا تھا اور کس بھکتان یوزنہ سنکھیا آئی ٹو بہتر مہا کا ہوتا تھا اور کس بھکتان یوزنہ سنکھیا آئی ٹو چورہ سی مہا کا ہوتا تھا تو دوستو یہ کس بھکتان یوزنہ کے کون سے پلان سے لے کر پیسے باٹنے کا پروسیزر چالو کیا ہے سیوی بھاگ نے ابھی تک اس بات کو اس پشٹ نہیں کیا ہے تو دوستو میں آپ کی جانکاری کے لیے یہاں بتا دوں کہ کس بھکتان آئی ون سنکھیا چھہ سٹھ جہاں دوستو چھہ سٹھ مہا کا یک پلان جس میں کل دس جہاں دوستو اس میں دس طرح کے نمیشہ کاتے تھے اپنی اپنی ضرورت کے حساب سے جتنی جس کو آمدنی یا جس کو جتنی بچت کرنی ہوتی تھی اسی حساب سے اس میں وہاں پیسے نمیش کرتا تھا سب سے کم جہاں دوستو سب سے پہلا پلان آئی سنکھیا چھہ سٹھ مہا کا جو پلان ہے اس میں ایک سو بیس روپے منتھلی اور اس کا جو دس وہ جہاں دوستو بلکل دس وہ جو پلان ہے اس میں وہ آٹھ سو روپے منتھلی کا ہے چاہے نمیشک منتھلی جمع کرے ہاف ایئرلی کرے یا فل ایئرلی کرے یعنی کہ سالان چھمائی تیمائی کو اسی بھی کرے یا مہینے کے مہینے جمع کرے یہ نمیشک کے اوپر تھا لیکن دوستو کہنا کا مطلب یہ ہے کہ اگر یوزنہ سنکھیا آئی ون چھہ سٹھ مہا کا انہوں نے پلان چالو کیا تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتا دوں کہ ایک سو بیس روپے منتھلی والے کھاتے کا ایک سو پچاس ورگ گس کا پلان پلس کمپنی کے اندر کٹا ہے اور اس کا کل جمادن سات ہزار پانسو روپے کی دینداری جہاں دوستو سیوی بھاگ کو کرنی تھی جو آئی سنکھیا چھہ سٹھ جہاں دوستو چھہ سٹھ مہا کی جو یہ ایک آئی سنکھیا ون بھکتان یوجنا تھی اس بھکتان یوجنا کے اندر سار دوستو پیسے دینا کا پروسیزر چالو نہیں کیا گیا تو دوستو پھر وہی کہیں گے کہ یہاں پر سیوی کو کوئی گیان نہیں ہے کہ کون سے پلان سے کس طریقے سے ہمیں پیسے بھاٹنا ہے تو پروسیزر اس وقت جو چالو کیا گیا ہے وہ ہماری سمجھ سے پر ہے کیونکہ یہاں ہم یہ نہیں جان پا رہے ہیں کہ یہ کون سی کس طریقہ بھکتان یوجنا سے یہ کس طریقہ پلان چالو کیا ہے اگر کس طریقہ پلان چالو کیا ہے تو اس میں جمع دھن کیول ایک بار میں ہی سات ہزار پانسو روپے نویشک تک پہنچ جانا چاہیے تھا اگر انہیں بیاس صحیح دینا ہے تو تہہ دس ہزار نو سو دس روپے کا جہاں دوستو پیسہ نویشک کے خاتے میں پہنچنا چاہیے تھا لیکن ڈائی ہزار اور پانچ ہزار والا جو پروسیزر ہے یہ ہمیں گمراہ کرنے کے لیے جہاں دوستو ڈالا گیا ہے اس میں ہم لوگ گمراہ ہو چکے ہیں ہمیں نہیں پتا کہ یہ کن نویشکوں کو یہ پیسہ دیا جا رہا ہے تو دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی میں نے آپ کو یہ پلان بتائیں یہ پی ای سی ال کمپنی کے وہ پلان ہے جن پلانوں کی ترکیب سے دوستو پیسہ انویشک کیا جاتا تھا دوستو یہ تو سب سے غریب نویشکوں کے لیے میں نے بتایا جو ایک سے بیس روپے سے آٹھ سو روپے تک تھا آئی سنکھیا ٹو پر آجاؤ جو بہتر مہا کا پلان تھا اس میں یہاں پر مہینے بڑھا دیے گیا ہے تھوڑے سے پیسے کم کر دیے گیا ہے لیکن اس کا جامدان مہین کے مہین دیا گیا ہے جہاں دوستو آئی سنکھیا ٹو میں بہتر مہا کا پلان جس میں پلانٹ ورگ گز وہی ڈیرڑ سو گز کا ہے کل جامدان سات ہزار پانسو کا ہے سالانہ قسط بارہ ہزار پچاس کی ہے اور چھمائے قسط چھہ ہزار چار سو روپے کی اور تیمائے قسط تین سو پچیس روپے کی اور ایک مہینے کا ایک سو دس روپے منتھلی کا یہ پلان بہتر آئی سنکھیا ٹو کا ہے تو دوستو اب آپ آگیا جائیے قسط بکتان یوجنا سنکھیا آئی تھری پر جس کا چورہ سی مہا کا پلان جہاں دوستو پلس کمپنی میں چلتا تھا یہاں پر بھی ایک سو ڈیرڑ سو گز گز کا ایک پلات جو پلس میں نمیشک کا کٹا ہے اب آگیا جائیے اس ایک سو پچاس ورگز کے چورہ سی مہا کے اس پلان میں نمیشک کا منتھلی پچانوے روپے بنتا ہے جہاں دوستو ایک مہینے میں نمیشک پچانوے روپے سے بھی اپنی چھوٹی سی یوجنا چلا کر اس میں چورہ سی مہا میں سات ہزار پانسو روپے کا کل جمع دھن کر سکتا ہے اور جس کا بیاس سہیت بارہ ہزار تین سو نبوے روپے کا دینداری نمیشک تک کمپنی پہنچاتی تھی تو دوستو آج میں آپ کو یہاں بتا دوں کہ ہمیں یہ نہیں پتا چل پا رہا ہے کس سے بھی بھاگ کون سے پلان کو اٹھا کر نمیشکوں کا پیسہ دے رہا ہے جہاں دوستو بڑی ویڈمنا کی بات ہے کہ اس وقت نمیشکوں کے سامنے جو پریسانی کھڑی ہوئی ہے وہ یہی ہے کہ نمیشک اس وقت گھبرایا ہوا ہے اسے نہیں پتا کہ ہمارا پیسہ کب تک ملے گا اور کیسے ملے گا کیوں کی آن لائن لیکن آپ نے پیسے طریقے سے جمع کیے اور سرکار کے دینا کا طریقہ کچھ اور ہے تو دوستو بات جتنی لمبی اگر کرنا چاہیں تو لمبی ہو جائے گی اگر آپ کو ہماری یہ جانکاری پسند آئے دوستو تو ہمارے سٹینیوز چینل کو سبسکرائب اور لائک کرنا نہ بھولیں دھنیواز جہن جہ بھارت کوشتر کے دوستو موسیقی